جمع کشمیر سرکار سرکاری ملازموں سے 43.39 کروڑ روپیہ ریکاور کرنے جا رہی ہے جی ہاں بالکل جمع کشمیر کی سرکار نے یہ تیہ کیا ہے اور تیہ کرنے کے بعد آج ایک گورنمنٹ آرڈر بھی ایشو کیا ہے گورنمنٹ آرڈر نمبر 987 جے کے جی ایڈی اف ٹو زیرہ ٹو ون اس آرڈر کے تحت سرکار نے یہ کہا ہے کہ ملازموں کو ہم نے 43.39 کروڑ روپیہ زیادہ دیا ہے اور یہ پینسہ ہم کو ملازموں کو دینا نہیں چاہیے تھا ہم نے چونکہ دے دیا ہے اب یہ سارا پینسہ ملازموں سے ہمیں واپس لینا ہے معاملہ ہے جمع کشمیر جو منسپلیٹی اور پنچائت کے چناف 2018 میں ہوئے تھے اس سمیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سمیں کی سٹیٹ ایڈمسٹریٹو کاؤنسل نے یہ فیصلہ لیا تھا پچپن ابلیگ دس ابلیگ دوزار اٹھارہ اکتیس اگست 2018 کو یہ فیصلہ لیا تھا کہ سرکاری ملازموں کو ایک مہینے کی عطرق تنخواہ دی جائے گی منسپلیٹی اور پنچائت کے چناوں کو کروانے کے لیے منسپلیٹی اور پنچائت کے چناوں میں حصہ لینے کے لیے منسپلیٹی اور پنچائت کے چناوں خوش اسلوبی سے کروانے کے لیے ان کو ایک مہینے کی عطرق سیلڈی دی جائے گی یہ فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے بعد یہ ایڈنسٹریٹیو کاؤنسل نے فیصلہ کی لیا اور اس کے بعد گارمنٹ آرڈر نمبر 1789 جی ایڈی اب 2018 20 دسمبر 2018 کو ایک سرکاری آدیش نامہ بھی جاری ہوا جس سرکاری آدیش نامے کے تحت یہ کہا گیا کہ جن ملازموں نے منسپلیٹی اور پنچائت کی چناؤں کو سفلتہ پوروک جمکشویر میں کروایا ہے ان ملازموں کو ایک مہینے کی اترکت سیلری ایک مہینے کی اترکت ویج ایک مہینے کی اترکت ریمنیریشن دی جانی چاہیے یہ ہو گیا اور اس کے بعد جتنے بھی ڈرائنگ اینڈ ڈیس برسنگ آفیسرز تھے اس وقت انہوں نے ایک مہینے کی اترکت سیلری ملازموں کو دے دی اور گارمنٹ آرڈر جو گارمنٹ آرڈر نمبر 1799 جی ایڈی آف 2018 اس کو جو انہوں نے انٹرپیٹ کیا یعنی جب کوئی آدیش نامہ جاری کیا جاتا ہے وہ آدیش نامہ ملازموں کے پاس ڈیڈیو ہے اس کے پاس پہنچا جب ڈیڈیو کے پاس پہنچا تو سیلری سے ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ پوری پوری تنخواہ جو ہے وہ ملازموں کو دینی ہے آپ جانتے ہیں کہ سیلری میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اللاؤنسز کا جس میں ہاؤس رنٹ اللاؤنس ہوتا ہے کمپنسیٹری سٹی لوکل اللاؤنس ہوتا ہے ڈیپوٹیشن اللاؤنس ہوتا ہے ٹریولنگ اللاؤنس ہوتا ہے سٹی کمپنسیٹری اللاؤنس ہوتا ہے یہ سارے اللاؤنسز بھی سیلری میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں تو مان لیجئے کسی ایک ملازم کی تنخواہ تیس ہزار ہے یہ سارے اللاؤنسز جب اس سے جوڑ دے جاتے ہیں تو تنخواہ جو ہے وہ پچاس ساٹھ ہزار کے قریب قریب چلی جاتی ہے اب جتنے بھی ڈرائنگ ان ڈیس برسنگ افسر تھے ان کو سمجھ میں یہی آیا کہ تنخواہ ہے تو تنخواہ سے ان کو مراد یہ ہے کہ تمام ایڈ آنسز بھی سات مہی دینے ہوں گے لیکن ہوا یہ کہ پرنسپل ایک آنٹر جنرل جمع کشمیر نے ایک کلیریفیکیشن جمع کشمیر کی سرکار سے مانگا کہ جو آپ نے الگ الگ ایڈ آنسز اس سیلری میں جو سیلری ایڈیشنل آپ نے ملازموں کو ایک مہینے کی ان ملازموں کو دی تھی جنہوں نے منسپلیٹی اور پنچایت کی چناؤں میں حصہ لیا تھا اس کو لے کر سمجھنے کے لئے پرنسپل ایک آنٹر جنرل نے ان سے ایک کلیریفیکیشن مانگی کہ بھائی ایک منت کی جو آپ نے ایڈیشنل سیلری جب جمع کشمیر ایک راجی ہوتا تھا جمع کشمیر راجی کے ملازموں کو دی تھی اس کو لے کر ایک کلیریفیکیشن مانگی تو کہا یہ کہ ہمیں یہ بتائیے جو ڈرائنگ اینڈ ڈیس برزنگ افسروں نے ایچارے سی سی اے اور باقی تمام الانونسے سیلری کے ساتھ میں دیئے ہیں کیا وہ دینا بنتا ہے یا نہیں دینا بنتا ہے اس کے بعد جنرل انڈیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے جنرل انڈیشن ڈیپارٹمنٹ نے اس بات کو ایکزامن کیا اور کانون کانون کھنگالے کانون جب کھنگالنا شروع کیا تو آرٹیکل ٹوئنٹی سیون بی جمع کشمیر سیول سرکاری ملازمتیں گورن ہوتی ہیں کہ جب آپ سرکاری ملازم ہو جاتے ہیں تو سرکاری ملازم ہونے کے بعد آپ کو کون سا الاؤنس ملے گا کون سا الاؤنس نہیں ملے گا کس سرکاری ملازم میں آپ کی پروموشن کیسے ہوگی جس پوزیشن پر آپ جا رہے ہیں وہاں تنخواہ کتنی ہوگی اچھا اس کے بعد میڈیکل الاؤنس کیسے آپ کو ملے گا سیڈی کمپنسیٹری الاؤنس آپ کو کیسے ملے گا کون سا الاؤنس ملے گا کون سا نہیں ملے گا یہ تمام جانکاری آپ کو جمع کشمیر سیول سرکاری ریگولیشن وولیوم وان وولیوم ٹو وولیوم تھری میں آپ کو تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو آرٹیکل ٹوئنٹی سیون بی کو کھنگالا جنرل ایڈمسیشن ڈپارٹمنٹ نے تو انہیں وہاں سے یہ پتا چلا کہ سیلری تنخواہ سے مراد تنخواہ کی دیفنیشن جو ہے اس میں لوکل الاؤنس نہیں آتا ایچ آرے نہیں آتا ڈپوٹیشن الاؤنس نہیں آتا ٹریبلنگ الاؤنس نہیں آتا اور اگر یہ تمام الاؤنسز ملازمین کو دیے گئے ہیں وہ غلط تھا اب حساب لگائیے چناب دوزار اٹھارہ میں ہو گئے ہم تب راجے تھے اور دسمبر دوزار اٹھارہ کا یہ آرڈر ہے دسمبر دوزار انیس چلا گیا دسمبر دوزار بیس چلا گیا دسمبر دوزار اٹھارہ آنے والا ہے لگ بگ سمجھ لیجئے تین سال کے قریب قریب ہونے کو آئے ہیں جب مکشمیس سرکار نین سے جا گیا اور جب مکشمیس کی سرکار کو اچانک یہ خیال پڑا کہ ہم نے جو ملازموں کو ایڈیشنل ایک مہینی کی تنخواہ دی تھی اس میں ہم نے زیادتی کر دی تھی جتنی دینی نہیں بنتی تھی اتنی ہم نے دے دی ہمیں صرف سیلری دینی تھی ہمیں صرف بیسک پی ان کو دینا تھا اللاؤنسز ان کو نہیں دینا تھے تو اب جی ایڈی نے آج کے اپنے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ اس وجہ سے لگ بگ ترتالیس پوائٹ انتیس کروڑ روپیا ملازموں کو پھالتو چلا گیا ہے اب یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ ملازموں سے ریکاور کرنا ہے اور ان ملازموں سے بھی ریکاور کرنا ہے جو ملازم ریٹائر ہو چکے ہیں یعنی جو گھر جا چکے ہیں جو پینشن پر ہیں ان پینشن والوں سے بھی اب سرکار نے یہ ترتالیس پوائٹ انتیس کروڑ روپیا ریکاور کرنا ہے اور اس میں ریکاور کیا کرنا ہے کہ اس سمیں جو لوکل الالاؤنس آپ دھیان سے سنیں گے لوکل الالاؤنس ہاؤس سیڈنٹ الالاؤنس ڈیپوٹیشن الالاؤنس ٹریولنگ الالاؤنس یہ چار الالاؤنسز ہیں جو ایک مہینے کی فالتو تنخواہ میں ان تمام ملازمین کو ملے ہیں جو ان ملازمین نے مونسپلٹی اور پنچایت کے چناؤں میں حصہ لیا تھا یعنی مونسپلٹی اور پنچایت کے چناؤں جن لوگوں نے سفل بنایا تھے جن لوگوں نے کروائے تھے اچھا تو اس لئے اب آج جنرل الالاؤنسزن ڈیپارٹمنٹ نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام ملازمین جن کو یہ مونسپلٹی اور پنچایت کے چناؤں کرانے کے لئے پینسہ دیا گیا تھا یہ الالاؤنسز سیلری میں کورڈ نہیں ہیں ان سے امیجیٹلی یہ سارا پینسہ جو ہے وہ ریکاور کیا جائے ملازموں سے بھی ریکاور کیا جائے اور پینشن ہولڈر سے بھی یہ سارا پینسہ ریکاور کیا جائے بڑی یہ جو آج جمہ کشمیر کی حکومت کا حکم نامہ آیا ہے یہ حکم نامہ بیسکلی صاف یہ کرتا ہے کہ آپ نے مونسپلٹی اور پنچایت کے چناؤں میں حصہ لیا اس سمیں جو آپ کو اپونٹ دینا تھا کیونکہ وہی تیع ہوا تھا ظاہر سی بات ہے اب آنے والے دنوں میں کل پرسوں سے آج سے ہی مجھے لگتا ہے ملازمین کی جتنی تنظیمیں ہیں یا جو سیول سچوالے میں ملازمینوں کرمچاریوں کی تنظیمیں ہیں ملازمین کی تنظیمیں ہیں وہ اس پر چنتر منتھن کریں گے سوچوچار کریں گے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ایڈیشنل ایک مہینی کی تنخواہ دی گئی تھی یہ شاباشی کے طور پر تنخواہ دی گئی تھی کہ آپ نے منسپلٹی اور پنچائت کے چناف جمع کشمیر میں کروائے اور خاص کر وادی کشمیر میں جہاں پر الگاوادیوں سے آتنک وادیوں سے لوہا لینے والی بات تھی حالات وہاں پر سازگار نہیں تھے پنچائت اور منسپلٹی کے چناف کیسے کرائے ہیں وہ سٹیٹ مشنری کو پتا ہے جو گراؤنڈ پر اس سمیں کام کر رہے تھے جو گراؤنڈ پر اس سمیں پولنگ کے وقت میں کاؤنٹنگ کے وقت میں جن ملازمین نے وہاں پر اپنا وقت دیا اپنا سمیں دیا اپنا ٹائم دیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ منسپلٹی اور پنچائت کے چناف جن لوگوں نے کروائے ان لوگوں کو اب تین سال کے بعد سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کو اس سمیں ہم نے ایک مہینے کی فالتو تنخواہ دی تھی اس فالتو تنخواہ ماف کیجئے گا فالتو کام میں نے ایڈیشنل تنخواہ دی تھی اس ایڈیشنل تنخواہ میں سے اب آپ کے جو الانسز اس سمیں آپ کو دیئے تھے وہ سارے الانسز آپ کو واپس کرنے ہوں گے میں دوبارہ سے تھوڑا بیسکلی آپ کی جانکاری کے لیے اس کو پڑھ دوں کہ کون 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 سے الانسز جو ہے وہ واپس کرنے پڑیں گے جیسے میں نے آپ کو کہا تنخواہ کی سٹی کمپنسیٹری الانسز اس کے علاوہ اور انہیں کئی الانسز ہیں جن الانسز کو لے کر کہا گیا ہے کہ یہ سارے الانسز جو ہیں اب آپ کو واپس کرنے پڑیں گے میں دوبارہ سے تھوڑا آپ کے لیے پڑھ دوں جو لوگ ابھی یہ بھی جڑے ہیں کہ یہ لوکل الانسز ایچ آرے ڈیپٹیشن الانس ٹریولنگ الانس یہ تمام الانسز جو تنخواہ کے علاوہ سرکاری ملازموں کو اس سمیں دیے گئے تھے یہ سارے الانسز اب ان کو واپس کرنا پڑیں گے ہے تو تین سال کے بعد جھٹکا خاص کر ان لوگ ان ملازمین کے لیے جن کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے ریٹائرمنٹ والے ملازموں کے لیے تو اور زیادہ پریشانی ہیں کہ ان کے لیے اور زیادہ دکت بھری بات ہے کہ اچانک اب ان کو یہ پتا چلے گا کہ جناب وہ جو ایک مہینے کا اچارے آپ کا تھا آپ کا سیڈی کمپنسیٹری الانسز باقی الانسز تھے جو آپ نے اس سمیں لے لیے وہ ہماری غلطی تھی جس غلطی کے ویاسے لگ بک تیرتالیس پوائنٹ انتیس کروڑ روپیا فالتو آپ کی طرف چلا گیا وہ آپ ہمیں واپس کر دیجئے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سرکاری ملازمیوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں سیول سچوالے میں جو سرکاری ملازمیوں کی تنظیم ہیں وہ اس پر کیسے ریاکٹ کرتی ہیں راجنیتی ایک سنگٹھن الگ الگ اس پر کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اور کیا سرکار نے جو آج فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر لگ بک کچھ ساڑھے تین چار لاکھ کے قریب قریب سرکاری ملازمین میں سے جو مانے لیے ساٹھ ہزار ہیں ستر ہزار ہیں ایک لاکھ ہیں سوال آکھ ہیں جتنے ملازمین نے بھی پنچائت اور منسپلیٹی کے چناؤں کو سفل بنانے میں جن لوگوں نے اپنے یوگدان دیا تھا ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا بڑا انٹریسٹنگ ہوگا لیکن دیکھیں گے کہاں یہ بھی ایک سوال ہے یہ ٹریڈ یونینوں میں ہی دیکھنے کو ملے گا فیس بک کے اوپر لکھ نہیں سکتے ٹویٹر کے اوپر لکھ نہیں سکتے انسٹاگرام کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے حالانکہ کچھ سرکاری ملازم ہیں میں بڑا حران ہوتا ہوں کہ ایک سرکاری ملازم ایک بڑی تعداد میں وہ سرکاری ملازم ہیں جن کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے آپ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لکھ نہیں سکتے کوئی بات نہیں کر سکتے دوسری طرف ایک سرکاری ملازموں کا ٹولہ ہے وہ راجنتک فنکشنوں میں بھی چلے جاتے ہیں وہ فیس بک کے اوپر بھی اچھے خاصی کمنٹری کرتے ہیں فیس بک کے اوپر کمنٹری ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ میری جانکاری کے مطابق دو تین سوشل میڈیا پورٹل ایسے ہیں جو سرکاری ملازم چلا رہے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سرکار کو پتا کہ فلان فلان لوگ جو ہیں وہ فلان فلان ویب سائٹس کے ساتھ یا پورٹلز کے ساتھ یا فیس بک کے پیجز کے ساتھ یوٹیوب کے چینلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو نہ جانے کیسی ایسے ہیں انہوں نے اب الگ الگ ناموں سے اپنے فیس بک اکاؤنٹ بنائے ہیں یعنی کل تک اپنے نام سے فیس بک اکاؤنٹ چلا رہے تھے اب جب حکم نامہ آ گیا اور ہے بھی سیویل سفیسز ریگلیشنز میں یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اب وہ الگ الگ اکاؤنٹ بنا کر ٹویٹر کے اوپر آپ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو لطارنا چاہتے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو جو ایک الگ نام سے لطار دیتے ہیں اچھے خاصے طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی آپ کچھ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں سرکاری ملازم ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بڑے خوبصورت شیر شیرشائری کر دیتے ہیں یعنی جو بات ہم سیدھے نہیں کہہ سکتے لکھت روپ میں نہیں کہہ سکتے وہ شیر لکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہماری بات بھی جو ہے وہ آج آنی چاہیے بارحال یہ ہے لیکن آج سرکار نے یہ فیصلہ حکم نامہ جاری کیا ہے اس حکم نامے کی جاری ہونے کے بعد ریاکشن کیا ہوگا سرکاری ملازموں کا وہ انٹرسٹنگ ہوگا وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور ویسے بھی سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ ملازم ہو تنخواہ میں جو کٹوٹی ہوتی وہ کسی کو برداشت نہیں ہوتی اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو کووڈ میں لگ بک کوئی دو سال کے قریب قریب اس میں ایک بڑا لمبا عرصہ وہ ہے جس لمبے عرصے میں سرکاری ملازموں نے جن سرکاری ملازموں کو دفتر جانے کا بھی موقع نہیں ملا تنخواہ ان کو بھی پوری پوری ملی ہے تو وہاں وہ جو الانسز لیے گئے وہاں جو سرکاری خزانے سے ان کے ایکاؤنٹوں میں پیسہ گیا تو اس کا اس کو لے کر سرکار چنتد نہیں ہے اس کو لے کر سرکار کو کوئی فکر نہیں ہے فکر ہے کہ پنچائت اور منسپلیٹی کے چناو جن مشکل حالات میں ملازموں نے کروائے اور ان کو سفلتا کے ساتھ کروائے وہاں جو الانسز دیے گئے ہیں وہ الانسز فوراں جو ہے وہ ریکاور کرنے ہیں کیونکہ پرنسپل ایکاؤنٹر جنرل نے اس پر کوئی سوال کھڑا کیا ہے یہاں پر یہ بھی آپ کو جانکاری دے دی جائے کہ آڈٹ ریپورٹ جب بھی آتی ہے کانٹرل اور آڈٹر جنرل جب آڈٹ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ کے ایکاؤنٹس کا تو آڈٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس ڈپارٹمنٹ میں چوری ہوئی ہے آڈٹ کا مطلب یہ ہوتا وہ یہ کہتے ہیں جی اس ڈپارٹمنٹ میں جب ہم گئے تو ہم کو یہ یہ حساب کتاب ملا نہیں اس کے بعد جب آپ کے ایک لوگتانترک سرکار ہوتی ہے لوگتانترک ایک دیموکریٹک گورنمنٹ میں اسیمبلی میں الگ الگ کمیٹیز بنای جاتی ہیں جن کو اگر آپ لوگ سباں ہیں تو پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی اس کو کہیں گے پارلیمنٹری کمیٹی ہوم ایفیرز ہوگی پارلیمنٹری کمیٹی کمیٹی آن ہیلتھ ان فیملی ویل فیر ہوگی اسی طریقے سے جمع کشمیر کے لیول پر آپ کی کمیٹیز بنتی ہیں کوئی پبلک ورکس دیپارٹمنٹ پر کمیٹی بن گئی کوئی پی ایچ ای پر کمیٹی بن گئی کوئی اسی طرح الگ الگ دیپارٹمنٹ پر کمیٹیز بنتی ہیں ان کمیٹیز کے یہاں یہ آرڈٹ رپورٹ تھریڈ بیر ڈسکس ہوتی ہیں اس کے بعد آرڈٹ رپورٹ میں جو کوئی ابزرویشن آئی ہوتی ہے آرڈٹ کی اس ابزرویشن کے اوپر چنتن منتھن ہوتا ہے اور اس کے بعد ان آفیسرز کو بلائی جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے بتائیے آرڈٹ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر آپ لوگ نے یہ گڑھ بڑھ کری ہے مانتے ہیں آپ لوگ تو ان کا جواب آنے کے بعد آرڈٹ پیراز کو ڈراؤپ کیا جاتا ہے ڈراؤپنگ آو آرڈٹ پیراز ان کو کہتے ہیں آرڈٹ نے کوئی چیز کوئی سوال کھڑا کیا جواب دینے کے دو طریقے آرڈٹ نے جس سمیں پرتال کی پرتال میں ریکارڈز سے جو کچھ آرڈٹ کو ملتا ہے وہ آرڈٹ رپورٹ کا حصہ بنتا ہے اس کے بعد آرڈٹ رپورٹ پر تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتا ہے جو کچھ آرڈٹ میں آیا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ڈسکس کیا جاتا ہے اگر سرکاری ملازم کنونس کر جائیں کمیٹیز کو کہ جناب یہ جو کہا گیا ہے اس کی اصلیت اس لیے کی حقیقت یہ ہے تو آرڈٹ پیرا کو ڈراؤپ کیا جاتا ہے اور جن آرڈٹ پیراز میں آفیسر کنونس نہ کر پائیں کلیریٹی کے ساتھ بتا نہ پائیں کہ پیسہ گیا کہاں تو ان آرڈٹ پیراز کو لے کر کئی بار انٹی کرپشن بیرو میں کمپلینٹس شکایتیں ہو جاتی ہیں یا سینٹر بیرو اینویسٹیگیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے یہ جو آج کے جب کشمیر بینک کو لے کر بہت بڑا خلاصہ اور روز سی بی آئی کے ریٹس اور اس کے علاوہ انٹی کرپشن بیرو الگ الگ دپارٹمنٹس میں جو پڑتال کر رہا ہے اس پڑتال میں آرڈٹ ریپورٹس کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ آرڈٹ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہاں کوئی گڑ بڑ ہے ذرا پتا کیجئے تو جب تو لوگ تانترک سرکار نہیں ہیں تب کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے آرڈٹ کی ریپورٹ کا کاغنز لیفٹین گوورنر لیں گے اور لیفٹین گوورنر کو جہاں جہاں لگے گا کہ واقعی یہاں کوئی بہت بڑا گھوٹالا ہوا ہے تو وہ ضرور انٹی کرپشن بیورو سے سینٹرل بیورو اف انویسٹیکیشن سے کہیں گے کہ جناب ذرا معلوم تو کریے کہ یہ ہوا کیا ہے بارحال یہ کہنے کی مراد یہ تھی کہ پرنسپل ایک آنٹر جنرل کی کا پارٹ ہے وہ ہمیں واپس کر دیجئے